بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں سائے دوست بھی خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے تو ماذا جی تقریباً ڈیر ایک مینے بعد ویڈیو آ رہی ہے تو اصل میں کچھ اپنی اپنی مصفیات ہوگی تھی اس وقت سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا نہ ویلوگ آیا نہ کوئی شوق شکار کی کوئی کسی کی ویڈیو نہیں لگائی تو بس ٹائم نہیں دے سکا یوٹیوب کو تو اب انشاءاللہ دوبارہ سے اپنی سپیڈ بگڑتے ہیں تو ڈیلی ویڈیوز میں اپلوڈ کر دیا کروں گا جنواروں کے متعلق اور یہ ویڈیوز اگر بھی آتے رہیں گے اپنا شوق شکار بھی آپ کو دکھائیں گے دو سو یادوں کا کتے بلے سارے دکھائیں گے آپ کو تو اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اے جی پھیٹا یا جیسے کہنے آپ کینائن ڈسٹم پر وہ تو آپ کو تھم نل دیکھ کے پتہ علاقی ہے کہ کیا بیماری ہوتی ہے تو بیسکلی اس بیماری کے جو مین سمٹمز ہیں وہ کیا ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاگ کے شروع میں ایک تو بلکل دیلہ رہنا شروع ہو جائے گا کتا کھانا پینا چھوڑتے گا اور اس کے بعد اس کا سٹارٹنگ میں یہ ہوگا کہ اس کے آنکھوں سے وہ گن سا جو ہوتا ہے نکلتا ہے عمومت جو آپ کہنے کے لوگ پہلے شروع میں یہ جو ہمارے ڈاگ کے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ جب آپ ڈیوارمنگ نہیں کرتے تو اس کے آنکھ کے پاس سے وہ نکلتا ہے گن سا وہ زیادہ نکلنا شروع ہو جائے گا ڈیوارمنگ بھی ہوئی ہوگی پھر بھی کتے کے آنکھ سے نکل رہا ہوگا اس کے بعد باڈی گر میں جو اس کے سمٹم ہوتے ہیں باڈی گر کوئی بھی پارٹ یا جاؤ ہوگا ہے موں کا حصہ یا ٹانگیں یہ جواب دے جائیں گے کتے کی کامنا شروع ہو جائے گی جواب دے جائے گا بلکل ہی تو بلکل ایسے کامنا شروع ہو جائے گا بہت زیادہ نکلنا شروع ہو جائے گی کتے کے اپنی باڈی پر کنٹرول نہیں رہتا کتہ پر کنٹرول چھوڑ جاتا ہے تو یہ اس کے کچھ سمٹمز ہیں کچھ کچھ اس کے سمٹمز پارو یہ جیسے ہی ہیں جس طرح سیم پارو ٹائپ ہوتا ہے لیکن جو مین اس کا سمٹم جب یہ ظاہر ہوتا ہے سمجھ لیں گے کتے پارے گئے اس کے مطلب کہنے ہیں کہ سو میں سے دس پرسنٹ کتا بچتا ہے نائنٹی پرسنٹ مر جاتا ہے دس ایک پرسنٹ بچتا ہے وہ بہت اگر آپ ٹائم پہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کہتے ہیں تب بچتا ہے تو اب اس کا جو بات کرتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ دو طریقے کے ہیں ایک دیسی بھی ہے ایک جو ولایتی کہہ لیں یا ویٹس والا سسٹم ہے جو ڈاکٹرز ہیں یہ کرتے ہیں اس کا کیا ہے اب پہلے بات کرتے ہیں دیسی بھی دیسی ایک دو ٹوٹکیں ہیں لیکن وہ بھی یہ ہے کہ آپ شروع میں اگر استعمال کر لیں تب بعد میں نہیں شروع میں اگر آپ کو لگا ہے آپ کا کتا تھوڑا ویک ہوا ہے آپ کو تھوڑا سا لگا رہے ہیں اس طرح کا تو آپ یہ میں پکچر رہا بھی آپ کو شو ہو رہی ہوگی سکرین پہ اک کبوٹا ہوتا ہے پودا ہوتا ہے اس کے نا یہ پھول سا ہوتا ہے اس کے نا ہوتا ہے دودھ سا تو یہ بہت ذریعہ ہوتا ہے یہ آپ کتے کے نا یوز ہو جاتا ہے تو یہ آپ استعمال کریں کتے کے ساتھ تو یہ اس کو نہ مطلب ارلی سائنس میں کتے کو تھوڑا کیونکہ یہ بہت ذریعہ ہوتا ہے یہ اس کے جرے سیم مار دیتا ہے تو یہ بلکل اگر آپ کو تھوڑا سا بھی لگے تو آپ یہ یوز کرا دوں اس ٹائم یہ کام کر آمد ہے اور ایک یہ ہمیں ایک مارے بڑے پیارے بھئی ہیں اسامہ شاید انہوں نے میں بتایا تھا تو ان کا میں نے کبھی نام منشن کر دوں اچھا ایک دوسرہ نسخ ہے وہ یہ ہے کہ آپ گندک استعمال کریں ڈاگ کو گندک مطلب بچہ جب بالکل ہونا تو اس کو نہ ہفتے میں ایک دو دفعہ ڈال کے آپ دیتے رہیں دودھ میں تھوڑی تھوڑی کار کے بہت زیادہ نہیں تھوڑی سی بلکل مقدار ہوتی ہے تو یہ آپ ڈال کے دیتے رہیں تو یہ بھی ایک کہہ لیں کہ ہلپ فل ہے اچھا تو اب بات کرتے ہیں دوسرے طریقے پہ دوسرہ طریقہ جو ویٹس کے انگریزی سائنس ہے وہ کیا کہتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا ڈاگ جیسے ڈاؤن ہوتا جائے آپ اس کو ویٹ کے پاس لے جائیں اور آئی وی ڈریپ سٹارٹ کرا دیں کیونکہ کتے کا امیون سسٹم بلکہ ختم ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈریپس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور تقریبا ڈیلی ڈوزز پہ ڈیلی کہنے کے روٹین میں میں ڈریپ لگتی ہیں تو اس کے اندر پھر ایک انجیکشن آتا ہے کین گلوب وہ آپ نا باڈی ویٹ کے ساتھ سے ڈاگ کے اندر ہے اس کے لیے ڈریپ کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں تو وہ بہت کرام آدے اس پھیٹے اور کینائن ڈسٹمپر کے مقابلے میں تو اس میں بہت اچھا سٹیں کتے بات جاتے ہیں اور یہ ازمائیہ وزنسکہ لوگوں کا تو لیکن یہ بھی یہ کہ آپ شروع میں شروع کر دیں کیونکہ لیٹ کریں گے جتنا لیٹ کریں گے جس طرح امسان کا ہوتا ہے جیسے جوارک ہے اگر آپ لیٹ کریں گے بیماری زیادہ پھیل جائے گی اور وہ بے زبان ہے وہ بچارہ برداشت بھی نہیں کر سکتا اسے کیونکہ وہ تو درد اس کو ہو رہا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں محسوس ہوتا تو یہ ایک ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ اس سے بچا کیسے جا سکے یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا علامات اور پھر آگے چھوڑ جاتا ہے اپنے اور یہ اس میں ایک تھوڑا سا ہوتا ہے تو اب اس کے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں جو زیادہ زیادہ انسان احتیاط کر سکتا ہے باقی رب کے آت میں جتنی اس کی جنوار کی سانس ہے یا بیماری اس پر آنی ہے وہ تو آنی ہے آنی ہے تو اب اس پر بات کرتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے پپی لیا ہے آپ نے اس کی ویکسین کرا آ دینی ہے ویکسین تقریبا 50% بیماری کو اپنے اوپر مطلب وہ روک لیتی ہے 50% 60% یہ روک لیتی ہے باقی کچھ جنوار کی عمت ہوتی ہے کچھ ویکسین کام کر رہ جاتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا جن کتوں کو پروپر ویکسین ہو جاتی ہے وہ بہت کم بیماری آتی ہیں یا تو آتی نہیں یہ بہت کام آتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب پپی 35-50 دیز پر فرسٹ ویکسین لگتی ہے تو وہ آپ نے لگوا لینی ہے وہ ویکسین آپ لگوائیں ویٹ آپ کو بہتر بتا سکتے کہ کون سی ویکسین اس ٹائم لگتی ہے تو وہ آپ نے پپی کو لگوا لینی ہے اور اب ویکسین پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈاگز ویکسین ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی مار جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو لگوائیں ویٹ سے خود نہ لگائیں اور نہ کسی سے لگوائیں گھر لاؤ کے کیونکہ وہ آتی ہے ایک آئیس بیگ میں پروپر جس طرح کمپنی سے فریز بھی بھی نکلتی ہے اسی طرح داکٹر کے باس آتی ہے اور داکٹر پھر آپ کے ڈاگ کو لگا دیتا ہے تو وہ ذرا سے اس کا ٹیمپریچر اوپر نیچے ہو جائے تو وہ ویکسین اگر سے نظر دیسی اوپر نیچے ہو جائے اس میں رہتا کچھ نہیں وہ ختم ہی ہو جاتا ہے جو اس کا کہہ لیں کہ پاور بغیرہ ہوتی ہے تو اس لیے وہ پھر کار آمد نہیں رہتی تو وہ بہتر ہی کہ آپ ویٹ سے لگوائیں ویٹ جیسی اس میں سے نکالے آئیس بیگ میں سوڈیکٹ آپ کے ڈاگ کے اندرے جٹ کھاتے پھر وہ اس کے ہونے کے بعد تھری منس پہ جا کے ایک لگتی ہے انٹی ریبیز کی اور ہاں یہاں پہ یہ مسئلہ بھی میں آئیٹ کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دو تین مہینے کا بچہ سکرائچ مار گیا بائٹ کر گیا تو اس سے ہمیں مسئلہ تو نہیں ہو جائے کہ لوگ فوراں جا کے انجشن لگوانے شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ نائنٹی ڈیز تک جو پپی ہوتا ہے اس کے اندر وہ جو ریبیز کا کہہ لینا کیڑا ہوتا ہے کیڑا کہہ لیں یا وہ زہر ہوتا ہے وہ اس کے موں کے اندر بیلٹ نہیں ہوتا دانتوں کے اندر لیکن جیسے انہیٹی ڈیز سے آپ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ بیلٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے وہ بن جاتا ہے مواد سا زہریلا سا تو اس کے بعد آپ کوئی ایشو بائٹ کرتا ہے یا سکرائچ کرتا ہے زخم بن جاتا ہے اس کے بعد آپ لگوائیں اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ بھی مسئلہ تھا میں نے آپ کو اتفاق سے بتا دیا پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو وکشینز وغیر لگائیں یہ لگا کے نہ تو اس کے بعد یہ 50-60% اپنے پر روگ لیتی ہے بیماری آتی نہیں ہے اس کے بعد فردر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جہاں پر ڈاگ رکھا گیا وہ جگہ اس کی بلکل صاف رکھیں بلکل صاف رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی کئی بیماریاں نہیں آتی ڈاگ پہ اس سے پچت ہو جاتی آپ نے ڈاگ کو تو یہ ایک دو باتیں تھیں بلیچ وغیرہ اپنے گھر رکھیں اس سے ٹال وغیرہ سے اس کا کمرہ وغیرہ صاف کریں اور اس کا واشنوم اگر وہ گھر میں کرتا ہے تو جب کرتا ہے تو اٹھا کے پار پھینک دیں کرنے تاکہ اس پر زیادہ تر بیماریاں مکھی ہوں سی آپ نے ڈاگ کو ٹرانسلز ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ گن پر پیٹھتی ہیں وہ ایسی ان کے پاس آتی ہیں تو اس سے بھی وہ کئی بر ٹرانسلز ہو جاتی ہیں تو جیسا آپ کو پتا ہے گرمیوں میں تو بہت کیر کرنی پڑتی آپ کو جنوار کی گرمیوں میں زیادہ ایشو ہوتا ہے تو یہ ایک آج چھوٹے میں ایک مسئلہ تھا بہت میجر مسئلہ ہے اس پر لوگوں کو تو اس سے میں نے کہا جو جتنی میری نالج ہے میں گئی کا دو اس میں زیادہ میری مدد ہے کہ ہمارے بھائیوں ملک شاکر آپ بشاک فیل بک بسارس کہہ سکتے ہیں ان کے آئی ڈیا ہے خوشحاب سے ہیں انہوں نے بہت مدد کی ہے ہمارے بھائیوں ملک اسامہ شاید انہوں نے بہت مدد کی ہے تو یہ ایک دو بھائیوں نے بہت help کی سٹوڈیو بنانے میں تو آج میں نے تھوڑس مسئلہ آپ کے سامنے لکھئے اور تھوڑس کی کیا رہی بتائیے باقی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے آپ میں جب آنی ہے تو پھر آنی ہی آنی ہے اس کی پھر جنوار نہیں پہشتا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ارلی سب سے بہتر ہے ارلی ٹریٹمنٹ ارلی ٹریٹمنٹ کر لیں گے جنوار آپ کے ساتھ ہو جائے گا ارلی نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے تو ایک ویکسین ہے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ ابھی آپ کو یہ سامنے سکرین میں نظر آلی ہوگی بائیو کین یہ آپ اگر اپنے پیٹ کو لگوا لیں تو یہ بھی بہت کرامد ہے ثابت ہوتی ہے بچے کو بڑے کو نہیں بڑوں کو پھر وہ جس طرح سربائٹ آپ کو فردر بتاتے سلام سلام لگانی ہوتی ہے تو آج کیلئے اتنے ہی اجازت دیں مجھے اللہ تعالیٰ سب کو زمان میں رکھے خوش رکھے اور دعا میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیا کریں تاکہ ہماری ویڈیو بھی لوگوں تک پہنچے اور کسی بائی ہی رہنمائی ہو سکے تو انشاءاللہ دافتے میں ایک آدھر ٹوپک ایسے ڈاگ کی دوائیوں کی اوپر یا ویسے فردر کوئی نہ کوئی مسئلہ آجاتا ہے اس پر جتنی ناللیج ہے میں بتا دوں گا آپ کو اور باقی زیادہ آپ کنسلٹ اپنے ویڈ سے بھکار دیا کریں کیونکہ ویٹ بھی آپ کو بہتر بتا سکتا لیکن یہ بھی ہے کہ ہر جگہ ویٹ بھی اچھے نہیں ہوتے یہ دیکھ کے جایا کریں لوگوں سے ریویو لے لیا کریں کہ کون سی سائٹ پر ویٹ اچھا ہے تو اس ویٹ پہ ویٹ کلینک پہ آپ جا کے اپنے جنوار کے علاج کریں کیونکہ کئی ویٹ بھی بڑے ناڑی ہوتے ہیں اپنا بہت سا سیاہ رکھیں خدا حافظ